ایک بار پھر نہیں دکھا ویرات کوہلی کا دھمال ایک بار پھر کنگ کوہلی ہوئے بلے سے فلوپ اور ایک بار پھر بھارتی کرکیٹر ویرات کوہلی کے فینس کے ہاتھ لگی نراشہ اور اب ویرات کوہلی کے لیے آگے آنے والی سمیہ میں ہو سکتی ہے اور بھی مشکل تو آخر کس طرح سب ہی کے امیدوں پر خرا نہیں اتر پائے ویرات کوہلی اور ان کا خراب دور یوں ہی چلتا جا رہا ہے جاننے کے لیے دیکھئے ہمارا یہ ریپورٹ ویرات کوہلی کبھی انہیں بھارت کا رن مشین کہا جاتا تھا لیکن ابھی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ایک رن کے لیے کنگ کوہلی کو سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے کچھ دنوں پہلے جہاں بات ویرات کے ایک ہترمیں شتک کے انتظار کو لے کر ہو رہی تھی وہیں اب تو ان کے بلے سے شتک تو دور رن آنے بھی بند ہو گئے ہیں آئی پیل میں خراب فارم کے بعد ویرات کے فینس کو امید تھی کہ انترازچی کرکٹ میں ویرات کوہلی کا بلہ ضرور بولے گا انہوں نے کرکٹ سے تھوڑی دیر کے لیے بریک بھی لی لیکن اس کا بھی کوئی سکراتمک پرباؤ ان کی بلے بازی پر اب تک نہیں پڑا ہے اسی وجہ سے کچھ میڈیا ریپورٹس میں ایک کے بعد ایک ویرات کوہلی کو لے کر خبریں بھی چلنی شروع ہو گئی تھی کہ انگلینڈ اورا ویرات کوہلی کے بھوش کو لے کر کافی اہم رہنے والا ہے کہیں یہ بھی لکھا گیا کہ یہاں نہ رن آنے پر ان کے لیے ٹی ٹوانٹی کی ٹیم میں اپنی جگہ بچا پانا بھی مشکل رہے گا ایسے میں سبھی کو میتھے کی دباؤ والے حالات میں ویرات نکھر کر آئیں گے اور ایک اچھی پاری کھیل کر اپنے سبھی آلوج کو اور برا سوچنے والوں کا موہ بند کر دیں گے پر ایسا نہ ہو سکا انگلینڈ کے خلاف دوسری ٹی ٹوانٹی مینچ میں کنگ کوہلی کو ان فارم دیپک ہڈا کی جگہ مینجمنٹ نے پلینگ 11 میں شامل کیا اور انہیں ان کی من پسند نمبر 3 کی جگہ بھی دی پر ایج بیسٹن میں ویرات کوہلی کے اول 3 گیندوں کے لیے ہی وکیٹ پر ٹکے رہنے میں کامیاب ہو پائے انہیں انگلینڈ کے دیبیٹنٹ ریچارڈ گلیسن نے آؤٹ کر باہر کا راستہ دکھا دیا اور کنگ کوہلی ایک خراب شاٹ مار کر ایک بار پھر اپنا وکیٹ گما بیٹھے اور اپنے فینس کو ایک بار پھر نراش کیا ہے ایسے میں دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کوہلی کو ابھی اور موقع ملنا چاہیے یا ان کی جگہ کسی اور کھلاڑی کو ٹیپ میں موقع دینا چاہیے اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے کرکٹین انڈیا کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک کرنا بلکل نہ بھولیں